اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطیر ہمارے ساتھ ہیں ایک بچہ جو کہ مبینہ طور پر اغوا ہو چکا اور اس کے بعد اس نے اپنے والد کے لیے جو پیغام بھیجائے اس پر ان کے والد کا کیا کہنا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا پی ٹی آئے کے انٹی یا پھر پرو پی ٹی آئے کچھ لوگ کہنا ان کا تعلق ہو سکتا ہے دیکھیں ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ وقت میں پاکستان میں پاکستان سے باہر سوشل میڈیا کی وجہ سے وائرل موسٹ ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب کا جو کیس ہے وہ ابھی اس وقت کس جگہ ہے کہ ان کے بچے کی جو انہوں نے بتایا کہ اغوا ہوا ایجنسیوں کے لوگ لے گئے ایک ویڈیو آئی ہے جس میں عثمان نے پی کیا پینا ہوا ہے ین بچہ ہے سترہ سال کا اور وہ یہ کہہ رہا ہے اببہ ڈرامے نہ کریں ایک چیز اور پھر وہ کچھ نام لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں کہاں ہوں دوسری چیز آپ کو پتہ ہے یہ 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 تین چار نام لیتا ہے ممکنہ دور پر بچوں کے ناموں کیا کر رہے تھے تیسری چیز چوتھی چیز میں جلد واپس آجا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہے چھوٹی سی ایک ویڈیو آئی ہے ڈاکٹر عثمان جان ان کا یہ بچہ لا پتہ ہو گیا کچھ پانچ جولائی کو اس برس ہوا کیا یہ بیٹھے ہوئے تھے پنجاب ہاؤس میں پنجاب ہاؤس حکومت پنجاب کے اندر ہے ٹھیک ہے اور پانچ جولائی کو بھی حکومت پنجاب کے اندر تھا حکومت پنجاب کس کی ہے مریم نوال نو لیگ یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے آجا ان کو فون آیا کہ آپ کے گھر پر ایجنسی والے آگئے ہیں ویڈیو ڈالے وغیرہ آگئے ہیں اور وہ آپ کے گھر کی تلاشی وغیرہ لے رہے ہیں یہ گھر پہنچے فوری طور پر کوئی ایک ریکپ گھر پہنچے گھر پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ وہ اب ان کے ڈرائنگو میں بیٹھے ہوتے ہیں باہر بھی ایک دو لوگ گاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں باہر ویڈیو ڈالے وغیرہ موجود تھے اور اب وہ لوگ تلاشی وغیرہ لے کر ان کے ڈرائنگو میں بیٹھ چکے تھے جناب آپ کے جو بیٹے کے حوالے سے کچھ معلومات ہمیں چاہی ہیں اور تب تک وہ اپنے پاس موبائل فون ٹیبلٹ آئی فون وغیرہ ایک آر لیپ ٹاپ وغیرہ یہ لے کر اپنے خبزے بھی لے چکے تھے اور پھر اس کے دنوں نے اپنا تعروف کر آئے کہ جناب میں ڈاکٹر اسمان ہوں ایک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے علاوہ دوبئی میں انسٹیٹیوٹ ہے ڈیجیل ٹیکنالوجی اور اے آئی پہ بھی میں کام کر رہا ہوں میرا یہ تعروف ہے آپ آجائی میرے دفتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیٹے کو بھی وہیں بلا لیتے اب یہ تمام لوگ وہاں ان کے گھر سے اٹھے اور گھر سے اٹھ کے ان کے دفتر آ گیا وہاں پر بیٹے کو بلایا گیا اور بیٹے کو بلانے کے بعد انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کا معاملہ ہے بیٹا بھی آ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑا کمار ہیں دفتر میں آپ کے اے سی وغیرہ کیوں نہیں تو انہوں نے کہا بھائی لگوالیں گے اے سی میں کہنا آپ نے تو شادیاں بھی کر رکھی ہیں اتنی اتنی شادیاں کر رکھی ہیں اچھا بچے بھی آپ کے بہت ہوں گے تو یہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا ہمیں اس بچے کو لے کر جانا ہے آپ کے یہ بچہ جو ہے یہ ہمیں مطلوب ہے کچھ معلومات وغیرہ کے سلسلے میں اس کے کانٹیکٹس وغیرہ کچھ چیزوں میں دیکھنا ہے ڈاک صاحب نے ذرا سا پوچھا کہ مجھے بتائیں انہوں نے کہا ہم تفتیش کریں گے اور جیسے آپ کا بچہ سے ہمارا بچہ ہم پہل رکھیں گے اب یہ تک میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ لے گئے کہ دو دن بعد ہم آپ کے بچے کو واپس کریں گے سترہ سال کا بچہ جو لوگ آئے تھے ویگو ڈالوں میں وہ لے گئے دو دن بعد وہ پھر آیا اور بچے کے ساتھ نہیں آئے انہوں نے آکے بتایا کچھ معزید چیزیں نہیں پوچھی انہوں نے کہا بھائی بچہ تو انہوں نے کہا بچہ پانچ دن میں آپ تک پہنچا دیں گے اور وہ چلے گئے پانچ جولائے دو دن بعد سات جولائے اور پھر اس کے پانچ دن کی بات تو تیرہ جولائے کے آس پاس بچہ ان کے پاس آ جانا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب نے پھر تیس اگست کو اس سلسلے میں کروا دیا پڑچا اور پڑچا کروا کے کہا کہ میرا بچہ بازیاب کروایا جائے پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز دیکھی عدالت نے محلت دی کے بچہ بازیاب کریں آئیس آئے سے مدد لیں مختلف ایزنسیوں سے مدد لیں اور چیزیں ہیں اور فوٹیجز وغیرہ بھی عدالت نے پیش کی گئی فوٹیجز میں کیا تھا ان کے گھر کے باہر آکے ڈالے رکے بندے اترے ان کے گھر کے اندر آئے گاڑیاں تھیں لوگ تھے وہ اندر آئے اور اندر چلے گئے تو یہ فوٹیجز وغیرہ موجود تھیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ہوا اب بچے کا ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نے یہ کیس لڑ رہے تھے تو سب کو ڈاکٹر صاحب نے بتا رہی بچے کی ویڈیو آگئی میں نے ڈاکٹر صاحب سے باب کی آج یہ آپ کے بچے کی ویڈیو آگئی وہ یہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پر نون لیگ کے لوگ کیونکہ اس وقت یہ معاملات ہو رہی ہیں پی ڈی آئی والوں کے ساتھ ساہی ہیں تو میں نے کہا نون لیگ کے لوگ آپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ داکٹر صاحب بتائیں نا کیا کر رہے تھے آپ کا بیٹا کیا رہا ہے آپ بڑ رامے بند کریں تو آپ کیا کر رہے تھے داکٹر صاحب نے فون کیا میں نے کہا آپ جو جو بتا رہی اس میں سے کیا آف در ریکارڈ ہے کیا آن ریکارڈ ہے کیسے کرنا اس کو انہوں نے کہا آپ تمام باتیں بتا سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک تو انہوں نے کہا میرے جو بیٹے کی ویڈیو آئیے اس پر میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے بیٹے نے مجھے کہا بڑ رامے بند کریں میں نے کہا اچھا کہلنے کے اس میں مجھے سب سے پہلی چیز یہ بات آ چل گئی کہ میرا بیٹا خیریت سے ہے تو کہلنے کے میں اس کو بولتے ہو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نظر بھی ٹھیک آ رہا ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو بہت دن کے بعد دیکھ لیے تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اغوا کیا اور رکھا وہ اپنے پاس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے میرے بچے کی ویڈیو بھی دکھا دی یہ بھی بتا دیا کہ وہ کچھ دن میں واپس آ جائے گا تو کہنے کے میں اسے اغوا کروں گا ایک پیغام سمجھتا ہوں کہ واپس آ جائے گا تو میں اس بات میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہنا ہے کہ آپ میرا بیٹا وہاں جن کی تحویل میں ہے وہاں سے مجھے گالیاں دے مجھے جو کہتا ہے کہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی تو وہ ان کے پاس تو ان کی بولی بول رہا ہے میں نے کہا آپ کا میٹے آپ کو کہتا کیا تھا ڈائڈ پاپا بابا اببا اببو کیونکہ وہ اببا کہہ رہا ہے تو سپنٹینیوس ہوتا ہے بڑا نا اپنے والدائن کو مخاطب کرنے کا طریقہ تو میں نے کہا کیا وہ آپ کو اببا ہی کہتا تھا کہلیں کہ نہیں وہ مجھے اببو کہتا تھا تو میں نے کہا یہ تو پھر وہ والی گفتگو ہے کہ بتا اپنے اببا کو میں نے کہا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہلیں کہ ابھی اس کا کس کا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن وہ مجھے کہتا اببو تھا اس سے پہلے کوئی ایسا رویہ نہیں تھا ہاں وہ کہلیں کہ مجھے اببو کہتا تھا اببا نہیں کہتا تھا اب کہہ لیں کہ وہ واپس آ جائے اور آ کر بتائے کہ جی میں ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا تھا یا اس کے علاوہ کوئی کہانی سنائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا مجھے میرا بیٹا چاہیے یہ انہوں نے بتایا کہہ لگے جو لوگ آئے تھے جب انہوں نے مجھ سے بات کی اے سی والی تو میں نے کہا جناب آپ اگلی بار آئیں گے تو آپ کو اے سی ملے گا آپ کہہ لیں دو دن بعد آئیں گے کہہ لیں دو دن بعد اے سی ملا ان کو جب میرے دفتر آئے تو میں نے ان کو کھانا کھلایا بڑا اچھا سا میں نے ان کو بادام کا شربت پلائیا میں نے ان کی خاطر توازو کی جب دوسری بار ہے تب بھی کی جب ان سے کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا ہمارے بچوں کی طرح ہم خیال رکھیں گے تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے اس بندے کا جس نے یہ بات کی کہ آپ کا بیٹا ہمارے بچوں کی طرح ہے اس بندے کی پیشہ نہیں چونی میں نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ چلیں میرے بچے کا خیال رکھے گا جو لے گا جائے تو ان کو میں روک تو نہیں سکتا تھا میں کچھ دن انتظار بھی کرتا تھا وہ میرے بچے کو لے گئے آپ ڈراب صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے کہنا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرا بچہ واپس آ جائے گا بڑا سادی ہے سوشل میڈیا پر لوگوں نے سب سدہ سادی ہے میرا پی ٹی آئی والوں نے اور انہوں نے عمران خان صاحب پر میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں نایا پاکستان کے نام پر جو بات شروع ہو رہی ہے ایک جگہ پرانی تنقید بھی کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے نون لیگ کے ساتھ کیوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا یہ جملہ وہ عدالت میں بھی کھڑے ہوگی جب اپنے بیٹے کیلئے رو رہے ہیں تب بھی وہ بات کرتا ہی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا ڈراب صاحب لے کر کیوں گئے کوئی بات ہوئی اور یہ بھی کہتا ہے کہ پیسوں کا کچھ معاملہ ہے انہوں نے کہا پیسوں کا تو مجھ سے کوئی تقاضی نہیں کیا گیا لیکن یہ جو تھا کہ آپ نے اتنے پیسے کمالی ہیں اسی ویسی کیوں نہیں لگایا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی انٹرسٹ ہو پیسوں میں لیکن مجھ سے بھی در کوئی بات پیسوں کی نہیں ہے میں نے کہا آپ کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ملٹیپل شادی کے بچہ کیا ناراض ہو سکتا ہے کسی ایک بیگم سے ہو باقی ناراض ہو حالات پر کچھ ایسا کہنے میری جو بیگمات ہیں وہ ایک گھر میں ایک چھتکی نیچے رہتی ہیں یعنی لگے بہت ہی اچھے انداز میں رہتی تو اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے معنی کہ ٹھیک تو اب یہ کہانی جو ہے وہ اس طرح سے پتا چل رہی ہے ڈاکٹس اب سے رہنے پوچھا انہوں نے کہا سب بتاتے ہیں سب آن ریکارڈ بتاتے ہیں اور میں تو اس کو میسج سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کے بارے میں انہوں نے مجھے خبر دیئے کہ جلد آ جائے گا اب وہ ٹویٹر سپیس کی طرف جانے ہیں کہ ٹویٹر سپیس کریں گے اور وہاں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ میرا بچہ مجھے لوٹ آ دیا جائے بچہ کی کوئی پولٹیکل ایفیلیشن اچھے تو سترہ سال کا بچہ کم ہوتی ہے لیکن ہوتی بھی مائنر ہے نا ہوتی بھی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی پولٹیکل ایفیلیشن ڈاک ساب کا ہی کہہ رہا ہے نہیں ہے اور ہمیں کچھ اس سے پہلے کوئی اس کی پولٹیکل ایفیلیشن کی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ عمران خان کی حق میں بات کرتا جھنڈا لے کرتا کچھ کر رہا ہوتا تو وہ بھی نظر نہیں آئی تو ڈاک ساب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں پیسے کم آئے ہیں نہیں ان کی بھی وہ کہتے ہیں مجھے نون لیگ سے دواز شریف سے جن سے باقی چیزیں ہیں ان پر اکرام کریں اپنے لیے بھی پیسے کمائیں پاکستان کے لیے بھی حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ ڈاک ساب کا کیس ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈاک ساب جو ہیں وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس طرح سے بہت سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں کچھ لوگ مزید بھی اٹھائے گئے ہیں ان کے بچے کا معاملہ دو مہینے پلس پرانا ہو چکا ہے اور اب اشارے مل رہیں گے ان کا بچہ جلد واپس آ سکتا ہے کیونکہ جو بھی اسلامباد ہائی کورڈ گیا اس کے کیس پہ بہتر خبر آئی ہے حضر مچھوانی کی بھائی چھوڑ دی جائے دونوں تو وہ بھی اسلامباد ہائی کورڈ گیا تو باقی احمد فراد دیگر کیسز ہیں یہ تمام کے تمام سنم جعوید علیہ حمزہ اسلامباد ہائی کورڈ جانا پڑا تو یہ تو سب سے بڑی عدالت ملک کی لاہور ہائی کورڈ ان کے لیے بھی سوچ کا مقام ہے کہ ان سے لوگ واپس لے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں جا رہے ہیں تو یہ لاہور ہے سب سے بڑی عدالت صوبائی عدالت ہمیں سب سے بڑی عدالت تو اب اگر وہاں سے لوگ درخواست واپس لے کے کہتے ہیں ہم یہاں جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی ایک ڈاکٹر کے باز بندہ علاج کروا رہا ہوں پھر کہیں ڈاکٹر صاحب میری ریپورٹس وغیرہ واپس کر دیں مجھے اب آپ سے علاج نہیں کروا میں حکیم کے باز جا رہا ہوں میں اس والے ڈاکٹر کے باز جا رہا ہوں اس حکیم کے باز جا رہا ہوں تو یہ گام ہوا ہے یہ عدالت کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ایک بچہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں پتا چل رہا یہ تو افسوس نہ کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو آ جائے اور اگین کچھ ایسے لوگ اس ویڈیو کو پوست کر رہے ہیں جو سب کے سب پرو پی ایملن ہیں اس وقت پی ٹی آئے پر عمران خان پر اور ارائلیونٹ ہیں جنقید کرتے ہیں ارائلیونٹ ہیں اور بقاعدہ پھر وہ نا ایجنسیوں کے حق میں بات کرتے ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو چلا رہے ہیں ناظرین تاریخ مطین تھے گفت کو آپ نے ملاحظہ فرمائی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی موسیقی